تو میں یہی تو جاننا چاہ رہا ہوں جب آپ کو ابھی پتا نہیں تو آپ کیوں ڈر آ دیتے کہ دو شادی نہیں ہو پائیں گی دو شادی نہیں کر پائیں گے اگر یہ قانون آگے دیکھیں میرے مذہب اجازت دیتا ہے شادیوں کی پرٹیکلر سرکمسٹرانسز میں اب آپ کے ٹی وی پر میں بتایا دیتا ہوں اگر بہت بیمار اس کی وائف ہے تو اس کو شادی کرنے کی اجازت ہے بہت کرپٹ اس کی وائف ہے تو اس کو شادی کرنے کی اجازت ہے اولاد نہیں ہو رہی ہے تو اجازت ہے ایاشی کی اجازت نہیں ہے اس شرکمسٹرانسز کے اندر اجازت ہے کیا برائی ہے اگر اس میں ایسا ہوتا ہے تو اولاد سے ذکر آیا ہے کہ آپ نے ابھی کچھ دن پہلے ایک اور بیان دیا تھا جس میں جب لڑکیوں کی شادی کے عمر بڑھانی کی بات ہوئی تو آپ نے کہا کہ کم ہو جانی چاہیے زیادہ ہوتی ہے تو فرٹیلیٹی ریٹ کم ہو جاتا ہے بچے پیدا کرنے میں مشکل ہوتی ہے دیکھئے میں نے کہا آپ کو ڈاکٹر ہیں آپ ڈاکٹر ہو کر یہ بات کہیں گے تو لوگوں کے بیچ کیا میسج جائے گا ڈاکٹر جی یہ بات کہہ سکتا ہم آدمی نہیں کہہ سکتا کیونکہ اسے معلوم ہے ڈاکٹر صاحب گائنیکولوجس بتائے تو سمجھ میں آتا ہے آپ بتائے تو سمجھ میں نہیں آتا ہے گائنی ہم نے بھی پڑھی ہے ایم بی بی ایس میں ایسا نہیں ہے ایم بی بی ایس میں سارے سبجر پڑھے جاتے ہیں فرٹیل ایج کونسی بیسٹ ہوتی ہے میں معلوم ہے اٹھارہ سے ہے اگر میں اٹھارہ کو کہہ رہا ہوں آپ تو سولہ تک چلے گئے تھے نہیں میں نے کہا تھا کچھ دیشوں میں ہیں انگلینڈ میں ہے سولہ گئے انگلینڈ میں سولہ ہے نہیں آپ بتا دیئے مجھے لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ میرے بی شرم بول انگلینڈ والے تو ساری بی شرم ہو گئے ہیں تو یہ تو میڈیا کس طرح سے کس چیز کو پیش کر دے ماف کرنا میں آپ کے لیے نہیں کہہ رہا کچھ چینل ہیں ایسے پر آپ اس بیان پہ ابھی بھی قائم ہے نہیں ہمیں اتراز نہیں ہے تم اکیس کا دو تم پچیس کا دو تم تیس کا دو ہمیں کیا اتراز ہے ہم نے تو اپنی بات رکھی